بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنس آج میں آپ کو سمجھاؤں گی mental estimation of scale roots and cube roots میں نے آپ کو پہلے بھی یہ question جو ہے میں نے میں سے سکھایا تھا کہ جب آپ کو estimation کا کہا جاتا ہے کسی number کو estimate کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ آپ کو free hand دے دیتے ہیں it's up to you کہ آپ اس number کو ایک دو number زیادہ کر کر یا ایک دو number کم کر کے ایک ہی جو اس کا factor ہے اس سے اس کو multiply کر کے یا تو اس کو multiply بنا دیں یا اس کو divide کرتے ہیں جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر انہوں نے 50 DIY ہے اور یہاں پر ہمیں 60 تھی بلکہ میں آپ کو question نہیں کروا دوں تو وہ زیادہ بہتر ہم practice now کر لیتے ہیں یہاں پر انہوں نے ہمیں scale root میں دیا ہوئے ہیں 123 اب یہاں اس نے ہمیں یہ free hand دے دیا ہے کیونکہ estimation کا کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ mentally اس کو work out کریں اس کو estimate کریں اپنے دماغ سے دماغ لڑا کر رہا تھا تو ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ اس کو 120 بنا لیتے ہیں یا 122 بنا لیتے ہیں یا اگر آپ اس طرح estimation کرنے میں آپ کو problem ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کم کریں یا زیادہ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے 2 سے لے کر تو آپ دیکھ لیں 3 4 5 6 7 8 9 اب یہ 9 تک ہیں 10 11 یہ آپ کے پاس whole numbers کے factors آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے tables آپ کے پاس اس time آپ میں رکھے ہیں آپ میں کیا کرنا ہے جب square root وہ آپ کو estimation مانگئے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی number لے کر اس کو itself 2 times multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے یا اب 3 ہے ہم اندھر کر کے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 4 ہے 5 ہے 6 and 7 ٹھیک ہے ابھی 7 تک کرتے ہیں پھر آپ کو آگے خود سمجھ آ چکے کہ ہمیں ضرورت ہوئی تو یعنی square root کا مطلب ہی دو دفعہ ہوتا ہے square کا مطلب ہوتا ہے 2 times ہونے والے numbers itself 2 ان کو square numbers کہا جاتا ہے یعنی دو جو اپنے ہی آپ سے ہی دو دفعہ multiply ہوتے ہیں ان کو ہم square numbers کہتے ہیں ٹھیک ہے تو square root کی جو estimation ہے وہ کون کر رہے ہیں وہ یہ square numbers کر رہے ہیں یعنی 2 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 اور 10 11 یہ میرا یہ سب کچھ لکھ کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کی یہ concept clear ہوگا پھر آپ اس میں سے وہی number choose کریں گے جو آپ کا دماغ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ مجھے near rest لگتا ہے ایک دفعہ جب آپ اس کی answers دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کوئی بھی estimation کا question easily solve کر لیں گے اب دیکھیں 2 2s ہوتا ہے 4 یہ ہوتا ہے 9 یہ ہوتا ہے 16 یہ ہوتا ہے 25 36 gradually ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں 49 64 اور 9 9s ہا ہو گیا ہمارے پاس 61 اور 10 10s ہا ہمارے پاس ہو گیا تقریبا 100 110 I think so اب دیکھیں مجھے 10 کا بھی table بلکل نہیں آرہا کیونکہ میں اب بھی 100 کر اٹھی ہوں 0 اور 1 1s a 1 تو جی 110 ہو گیا اور 11 11s یہ بھی ہم یہاں رکھ کر لیتے ہیں 11 multiply by 11 1 1s a 1 1 1s a 1 1 1s a 1 1 1s a 1 یعنی یہ بنتا ہے 121 اب آپ نے اپنے نمبر کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے بس ہنڈرڈز میں نمبر آ گئے ہیں یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں itself کرنے سے اتنا بڑا نمبر نہیں مل رہا جو اس کے نیئے ریسٹ ہو لیکن ہمیں یہاں جا کر 10 اور 11 میں ایسے نمبرز مل رہے ہیں جو اس کے نیئے ریسٹ ہیں اب دیکھیں 10 کو دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے تقریبا 13 نمبرز کا ڈیفرنس ہے اور جب ہم 11 کو itself دو دفعہ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف 2 نمبرز کا ڈیفرنس ہے یعنی یہ 11 جو ہے آپ اس 12 کو بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کا 1 set مزید کلیر ہو جائے 12 اور 12 سے کیا 2 2s are 4 2 1s are 2 یہ تقریباً بنتا ہے 264 یعنی یہ اباب ہو جاتا ہے اس 123 کے تو ہمیں یہ 11 itself suit کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا answer جو ہمارے پاس آنا ہے وہ ہے 11 اور اس کو آپ نے یہاں کہنا ہے کہ ہم نے اس کو estimation کیا کیا ہے اس کو ایسے کرنا ہے دیکھیں 123 یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے sign لگایا approximately کا اور اس کو آپ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کو assume کیا کیا mentally کہ یہ 121 ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں tables میں itself اگر کرنے تو 121 آتا ہے اور آپ نے اس کو کس کے ساتھ assume کیا ہے کونسا table use کر کے 11 کا یعنی 11 کو اگر ہم وہ itself کریں گے 2 times تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اب square root کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے cube same number کے ساتھ cube کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب جو table لینا ہے وہ اس طرح 2 times ہوا نہ ہو وہ 3 times itself ہوا ہو یعنی 2 multiply by 2 multiply by 2 3 multiply by 3 multiply by 3 تو ہم یوں کرتے ہیں ہم اس 4 کو دیکھ لیتے ہیں 3 times کر کے ایسے 4 multiply by 4 multiply by 4 کیونکہ cube کے questions ہیں اس میں same یہی طریقہ ہوگا لیکن number نمبر کتنے ہوں گے 3 ہوں گے 3 ہوں گے multiply same number 3 times ہم multiply کریں گے تو 4 4s are 16 اور 16 4s are 64 تو یہ نہیں آ رہا ہم کرتے ہیں 5 سے تو 5 5s are 25 5 5s are 125 تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 125 جو کہ nearest ہے اس کے اب پیچھے ہم نے کیا گیا تھا دو نمبر کم کر دیئے تھے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں دو نمبر زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کیوں کہ کرنے لگے ہیں تو ہم اس کو approximate کا sign لگائیں گے یہاں پر اور ہم کہیں گے جی ہم نے اس کو 125 5 بنایا ہے اور اس کے لئے ٹیبل کونسا یوز کیا ہے 5 کا تو یہ ہے اس کا answer اور یہ ہے اس کا simple طریقہ جو نمبر دو دفعہ ملٹیپلائے ہوگا وہ ہم square root کے لئے یوز کریں گے اور وہ ہوں گے square numbers اور جو ہم cube root کے لئے کریں گے وہ سیم وہی numbers ہوں گے لیکن 3 times ہم ان کو multiply کر کے اس کا answer لیں گے اس میں بس انہوں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی الگ number نہ ہو جیسے 2 multiply by 5 multiply by 6 اس طرح نہیں آپ کر سکتے آپ نے just ایک ہی number یہاں سے choose کرنا ہے جس کو دو دفعہ یا تین دفعہ according to the question اس کو multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ answers آ جائے گا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی next ہمارے پاس اس کی practice now پڑھی رہی ہے میں نے اس لئے skip کر دیا تھا کیونکہ یہ scientific calculator زیادہ بچوں کے پاس پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ teachers جو ہیں بچوں کو کروائیں گی یہ والا question لیکن یہ بالکل مشکل نہیں ہے آپ اپنا scientific calculator آپ کے پاس آپ کی بڑی بہن بھائی کا ہے گھر میں پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو اس والے question کو جب آپ solve کرنے لگیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو sequence کے ساتھ calculator کی numbers کو press کیا یہ سمجھیں کہ یہ اوپر آپ کے پاس calculator کی keys ہیں اور اس question کو آپ نے sequence کے ساتھ show کرنا ہے لیکن جب آپ میں question start کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس bracket کی اس key کو press کرنا ہے باقی آپ نے اس طرح manually لے کر چلنا وہاں یہ سب keys بنی ہوتی ہیں جب آپ نے یہ اوپر والا کر لیا تو آپ نے اس bracket کو بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ بھیج میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو divide کر سائن لگا دینا یعنی اوپر والی statement جب complete ہو جائے تو آپ نے bracket close کر دینا ہے اس کے بعد یہاں جو بھی sign ہو سکتا plus ہو سکتا divide ہو سکتا minus ہو جو بھی sign ہو گا وہ place کر دیں گے اس کے بعد آپ دوسری والی statement ہے اس کو لکھیں گے کہ کس روز ہو جائے گی یہ بھی sign آگیا اس divide کا اس line کا اور ایک statement یہ ہوگی تو یہ دو statements کو جب آپ equal کا end میں sign press کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آجائے گا اور آپ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے تو کمال ہی کرتی ہے اس same یہ statements دیکھیں بیچ میں plus آرہا یا minus آرہا ہے تو اس کو آپ نے ایسے bracket میں کر لینا ہے اس کے بعد یہ پلس کرنا ہے اس کے بعد آپ سائن ہوگا اس کو press کرنے کے بعد 2025 کو کرنا ہے جیسے دیکھیں آپ ریڈیکل نظر آ رہے ہے تو ریڈیکل ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس bracket کو close کر دینا ہے اور پھر minus کا سائن لگانا اور پھر seven cube کو press کرنا ہے وہاں سے یعنی cube کا button دبا دینا یہ cubes ہیں اور یہ سکیر کا سائن ہے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ جائیں گے وہاں پر سائن اور پھر آپ نے اس کے بعد ایک پل کے سائن کو دبا دینا تو آپ پاس اس کا آنسر آ جائے گا سیم اسی طرح آپ نے پہلے 3 square کو کرنا ہے انہیں 3 لکھنے کے بعد وہاں پر x2 کا سائن بنا ہوگا یہ دیکھیں یہ keys کو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ کہ آپ اس کو کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ some calculators also have the cube root keys تو یہ cube root keys ایسے بنی ہوتی ہیں cube کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس وہاں پر calculator میں available ہیں keys square کے لیے آپ نے اس کو دبانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے میں 3 لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایسے کی بنی ہوگی square والی وہ دبانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو close کر دینا ہے ٹھیک ہے bracket لگا دینا اس جو بنے ہوں کی اس کے بعد ملٹی پلائے کو پریس کرنا ہے پھر آپ میں ریڈیکل کو پلس کرنے کے بعد اگین سے آپ میں دوبارہ سے یہ bracket میں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے divide کا sign لگانا ہے اس کے بعد آپ میں 5 cube کے ساتھ کرنا ہے اور پھر آگے again cube کے اندر اور پھر آگے سے equal کا sign پریس کر دینا تو آپ پس یہاں اس کا answer آجائے گا آپ کو اچھے سے اور یہ جو information ہے اس کو read out کر لی جی گا اچھے طریقے سے اپنا خوب کیا رکھئے گا اللہ بہت